معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنی گرامی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک قدیم تخت جسے دنیا کی تین بڑے آسمانی مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے آج بھی اتنا اہم کیوں ہیں تخت دعود وہ تخت ہے جس پر حضرت دعود علیہ السلام نے حکمرانی کی تھی یہ نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ اس کے گرد پر اسراریت اور تقدس کی ایک ایسی چادر لپٹی ہوئی ہے جو وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں جب سیاست اور طاقت کی جنگ اپنے عروج پر ہیں یہ تخت کیوں خبروں میں آ رہا ہے اور اس کا ٹرمپ جیسے رہنما سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے تخت داؤد کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیوں سجایا جا رہا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں تخت داؤد کی ہسٹری جاننی ہوگی تو پیارے ساتھیوں تخت داؤد کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ محض ایک تخت نہیں بلکہ ایک مقدس ورثہ ہے جسے دنیا کے بڑے مذائب خدا کی عطا کردہ حکمرانی کی علامت مانتے ہیں یہ تخت عدل انصاف اور علائی حکمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے حرط داؤد علیہ السلام جو نہ صرف ایک عظیم نبی بلکہ ایک مثالی حکمران بھی تھے اس تخت پر بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے فیصلے کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ تخت ایک خاص پتھر پر بنایا گیا تھا جسے سٹون آف ڈیسٹنی یا تخت سکون کہا جاتا ہے یہ پتھر نہ صرف حضرت داؤد کے زمانے میں بلکہ بعد کے عدوار میں بھی انصاف اور حکمرانی کی بنیاد کہہ سا رہا حرط داؤد علیہ السلام کا دور وہ تھا جب بنی اسرائیل ایک مضبوط اور متحد قوم بن چکے تھے اس وقت ان کی حکومت نہ صرف سیاسی طور پر مستحقم تھی بلکہ عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی تھی اس تخت پر بیٹھنا ایک ایسی علامت تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حکمران کو حکمرانی کا حق خدا نے دیا ہے اور وہ صرف خدا کے قوانین کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوا جنہوں نے اس تخت کو اور بھی شاندار بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھے اس تخت پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے امور چلایا کرتے تھے ان کے دور میں اس تخت کو نہ صرف حکومتی فیصلوں بلکہ مذہبی معاملات کے لیے بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی یہ تخت صرف ایک تاریخی نشانی نہیں بلکہ ایک روحانی ورثہ بھی ہے جسے آج بھی مختلف مذہب کے ماننے والے تقدس اور اہمیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور یہی وہ تخت ہے جس نے اپنی تاریخ میں کئی عظیم حکمرانوں کو اپنی اہمیت سے نوازا اور آج بھی یہ ایک پرسرار شہے کے طور پر دیکھا جاتا ہے ناجنگرامی تاریخی روایات کے مطابق جب یروشلم پر بیرونی حملے ہوئے تو یہ تخت یا تو چھپا دیا گیا یا کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا اور بعد میں یہ تخت یورپ لے جایا گیا اور وہاں کے بادشاہوں کی تاج پوشی میں استعمال ہوتا رہا تاریخی شواہد کے مطابق انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے سن 1296 میں اس پتھر کو سکارٹ لینڈ سے حاصل کیا اس کے بعد یہ تخت برطانوی شاہی تخت کا حصہ بن گیا اور تخت ایڈورڈ میں نصب کیا گیا 1296 سے لے کر آج تک تقریباً تمام برطانوی بادشاہوں اور ملکوں کی تاج پوشی اس تخت پر بیٹھ کر یا اس کے ساتھ کی گئی جبکہ ملکہ الیزبت دون کی تاج پوشی بھی 1953 میں اسی تخت پر ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اس تخت کی عظمت کو دیکھا ناظرین گرامی تخت داؤد صرف ایک تاریخی یا سیاسی شہر نہیں ہے بلکہ دنیا کے بڑے مذاہب کے لیے ایک گہری روحانی علامت ہے تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت اس تخت کو خدا کی جانب سے عطا کردہ اختیار اور رانمائی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں یہودی عقائد کے مطابق تخت داؤد ایک مقدس ورثہ ہے جو ان کے مسیحہ کے لیے محفوظ ہے ان کے عقیدے میں مسیحہ وہ شخصیت ہوگی جو دنیا میں امن و انصاف قائم کرے گی اور یہ تخت اس کے اختیار کی علامت بنے گا اس لیے یہ تخت یہودی روایات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اسے ان کے قومی اور مذہبی تشخص کا حصہ سمجھا جاتا ہے عیسائیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اس پیشگوئی سے جڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہیں اور ان کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا یہ عقیدہ اس تخت کو عیسائیوں کے لیے بھی ایک گہرے روحانی مقام پر فائز کرتا ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ تخت ایک یاد دہانی ہے کہ حکمرانی کا حقیقی حق خدا کی طرف سے آتا ہے اور کوئی بھی حکمران صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ عدل و انصاف کے اصولوں پر چلیں اس تخت کی اہمیت صرف مذہبی نہیں بلکہ یہ سیاسی اور سماجی پہلوں سے بھی بھرپور ہے یہی وجہ ہے کہ تخت داؤد کو آج بھی مقدس اور پر اسرار سمجھا جاتا ہے معزز دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخت داؤد جیسی مقدس اور پر اسرار شہ کا تعلق ٹرمپ جیسے عالمی رہنما کے ساتھ کیوں جوڑا چاہ رہا ہے کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ کہانی پوشیدہ ہے اس تعلق کے پیچھے کئی نظریات ہیں جو اسے اور بھی دلچسپ اور حیران کن بناتے ہیں کچھ مذہبی رہنماوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ وہ شخصیت ہیں جو ان کے بڑے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں یہ خواب دنیا بھر میں ان کی حکمرانی کا ہے اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھایا جائے تاکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے رہنما کے طور پر پہچانے جائے یہودی عقائد کے مطابق تخت داؤد ایک مقدس تخت ہے جس پر ان کا مسیحہ بیٹھے گا اور دنیا میں حکمرانی کرے گا ان رہنماوں کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کے اس عقیدے کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے انہوں نے ٹرمپ کو ایک مسیحائی رہنما کے طور پر دیکھا ہے جو ان کے مذہبی خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ ٹرمپ کی صدارت کے دوران ٹرمپ نے ایسے کئی فیصلے کیے جو یہودیوں کے نظریات کو مضبوط کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹرمپ نے دوہزار سترہ میں ایک انتہائی متنازع فیصلہ کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی صفارت خانے کو تل عبیب سے یروشلم منتقل کر دیا یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینیوں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک دھچکہ تھا کیونکہ یروشلم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس شہر ہے اس اقدام کو سیونی ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور مرست اکسا کے گرد اسرائیلی کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش کی طور پر دیکھا گیا اس کے علاوہ آخری مابد کی تعمیر یہودی اقائد میں ایک نہایت عام اور حساس موضوع ہے جسے دجال کے ظہور اور سیونی ایجنڈے کی تکمیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نظریہ کہ یروشلم کے مقدس علاقے میں ایک عظیم مابد تعمیر کیا جائے گا ہزاروں سالوں سے یہودی مذہبی کتب اور روایات کا حصہ رہا ہے موجودہ دور میں اس نظریہ کو عملی جامع پہنانے کی کوششیں کئی شکلوں میں سامنے آئی ہیں اور ٹرم کے اقدامات نے ان کوششوں کو غیر معمولی تقویت دی ہے یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنا اور امریکی سفارت خانے کی وہاں منتقلی کو اسرائیلی ریاست کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا اس اقدام نے نہ صرف یروشلم کے مقدس مقام پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط کیا بلکہ یہودی حلقوں کو آخری مابد کی تعمیر کے لیے حوصلہ افضائی بھی فرہم کی یروشلم میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جیسی تنظیمیں نہ صرف اس مابد کے موڈل تیار کر چکی ہیں بلکہ انہوں نے تمام مذہبی اشیاء اور لباس بھی تیار کر لی ہیں جو اس مابد میں استعمال ہوں گے لہٰذا ان تمام اقدامات نے ان رانماؤں کو اس بات پر یقین دلایا کہ ٹرمپ ہی وہ شخص ہیں جو ان کے مسیحہ کے تصور کے قریب ترین ہیں اور ان کے مسیحہ کے آنے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اس لیے یہ رانماؤں چاہتے ہیں کہ ٹرمپ تخت داؤد پر بیٹھ کر حلف لیں تاکہ دنیا بھر میں ان کی حکمرانی کی علامت بن سکے ان کے لیے صرف ایک سیاسی قدم نہیں بلکہ ایک مذہبی پیشکوئی کے پورا ہونے کی شروعات ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نکے بار